اسلام علیکم ناظرین ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں فیصل علی ناظرین اس وقت میں موجود ہوں فیض آباد کے مقام پر اگر آپ میرے اکب میں دیکھیں تو اس وقت آپ کو احتجاج کا منظر نظر آ رہا ہوگا اس وقت پی ٹی آئی کے کارکنان بہت بڑی تعداد میں فیض آباد کے مقام پر احتجاج کر رہے ہیں کل وزیر آباد میں پی ٹی آئی کے لانگ مارچ پر فائرنگ ہوئی فائرنگ میں عمران خان پر گولی لے گی عمران خان سمیت فیصل جاوید اور ان کے ایک امپی اے چھٹا صاحب پر بھی گولیا لے گی ہیں تو عمران خان صاحب بال بال بچ گئے ہیں وہ زخمی ہوئے تھے لیکن آج ان کے کارکنان فیض آباد کے مقام پر ایک بہت بڑی تعداد میں احتجاج کر رہے ہیں اس وقت آپ کو یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کارکنان اس وقت فیض آباد کے پل کے ساتھ ہی احتجاج کر رہے ہیں اگر آپ دوسری جانب دیکھیں تو پولیس کی ایک بہت بڑی تعداد اس وقت جو ہیں فیض آباد کے پل کے اوپر ہیں پولیس ایف سی اور استعمال پولیس دونوں سیکیورٹی فورجز جو ہیں ان کے اعلقات جو اس وقت تھائینات ہے فیض آباد کے مقام پر دیکھیں پی ٹی آئی کی کارکنانو کی بیر بات کی جائیں تو اس وقت کافی تعداد میں فیض آباد کے مقام پر موجود ہیں اور اس وقت وہ احتجاج کر رہے ہیں اور یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ عمران خان پر جو حملہ ہوا ہے ان کے خلاف ایکشن لیاجے اور قاتلوں کو جو ہے وہ سزا دی جائیں اور اس کے بیک پہ جو لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کے قتل کا جو ہے پلین بنایا تھا تو ان کو جو ہے فیل پور ان کو گریفتار کر کے اور ایون کل عمران خان صاحب نے یہ بیان بھی جو ہے عصد عمر کے ذریعے جو ہے بجوائیا تھا کہ ان کے قتل میں جو ہے رانہ صلی اللہ علیہ وزیر عظم شہباز شریف اور اس کے علاوہ آرمی کے ایک اہلکار جو تھے وہ شامل تھے تو اب اس وقت پی ٹی آئی کی جو کارکنان ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں اس وقت فیض آباد کے مقام پر موجود ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ عمران خان کی جان کی حفاظت کی جائیں اور وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ امپورڈڈ حکومت سے جو ہے ان کی جان چڑھائی جائیں تو اس وقت میں آپ کوئی مناظر دکھا رہے ہو کیمران کو اگر میں کہوں کہ وہ طور سے خریب جائیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے کافی تعداد میں پی ٹی آئی کی کارکنان موجود ہیں پی ٹی آئی کی کارکنان یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ عمران خان کی جان کو جو ہے وہ محفوظ بنایا جائیں ان کی جان کی حفاظت کی جائیں عمران خان پر اگر حملہ ہوگا تو وہ ہر کس برداشت نہیں کریں گے اور پی ٹی آئی کے کارکنان سے جب ہم نے بات کی تو ان کا یہی کہناتہ کہ عمران خان ہماری ریڈ لینڈ ہے اگر اس ریڈ لینڈ کو کراس کریں گے تو ہم بلکل یہ برداشت نہیں کریں گے کسی کے ساتھ اپنے مذبان فیصل علی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ